اسیو سربراہ اجلاس پندرہ اور سولہ اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا آٹھ ممالکی اعلیٰ شخصیات شرکت کریں گے اسلاس میں نو مہمانے وزرائے آزم شریک ہوں گے غیر ملکی وفوت میں ایک ہزار افراد شامل دو سو سے زائد غیر ملکی صحافی بھی شرکت کریں گے دو وزرائے خارجہ اور ایک اول نائب صدر بھی شریک ہوں گے ستائیس سال بعد پاکستان بڑے فورم کی میز بانی کر رہا ہے شہنگائی تاوند انزیب کا ہم اجلاس پاکستان کیلے میں اس بانی کا احساس تیاریاں زور و شور سے جاری شہر اقتدار روشنیوں سے جگمدہ اٹھا سڑکیں امارت رنگوں میں نہلا دے گئے اساکٹار کی شارع دستور پر خصوصی واکٹ میں شرکت کانفرنس کی تیاریوں کا جائزہ لیا ثابت ہوا پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار نہیں مہارت سے کوئی بھی بات ایسی او فریم ورک میں ہوگی شہنگائی تاوند انزیب کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے وزر داخلہ موسن نکوی دن رات متحرک چھٹی کے دن بھی وزر داخلہ سے لاہور میں ملاقات ایسی او سمیٹ کی تیاریوں اور فل پروف سیکیورٹی انتظامہ پر بریفنگ دی گئی شہباز شریف نے موسن نکوی کو سیکیورٹی امور سے متعلق اہم ہدایات دی وفاقی وزر داخلہ کی ہدایات پر شہر اقتدار کو رنگوں روشنیوں سے جگمگا دیا گیا پاکستان کا مصبت امیج اجا کرنے میں وزر داخلہ موسن نکوی نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ایک جماعت آج بھی دوہزار چودہ والے کام کر رہی ہیں در ایک انصاف پندر اکتوبر کو احتجاج کی کال منسوق کرے نائم وزر اعظم حسابتار نے کہا بیٹی آئی ایسی او سمیٹ کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہے ریاست پر حملہ کر کے تمام سرخ لکیرے پار کی گئیں احتجاج اور دھرنوں کے لیے آگے بہت وقت ہے بیٹی آئی غلطیاں ٹھیک کر لے سی پیک منصوبہ گیم چینجر صافت ہوگا اتا تارہ کا چائنہ چیمبر اوف کامرس کی تقریب سے خطام کہا پاکستان کی معاشی بہتری میں چین کا کردار مثالی ہیں بدترین بجلی بہران میں چین نے پاکستان کی مدد کی وزر خزانہ محمد اور انگزیب بولے چینی آئی پی پیس پاکستان میں سب سے بڑے بیرونی سرمایہ کار ہیں پاکستان سی پیک پیس ٹو کو آگے بڑھانے کے لیے پرازم ہے قائن مسلم لکنون میاں نواز شریف سے بلاول بھٹو زرطاری کا چیلی فونک رامتہ ملکی موجودہ سیاسی صورتحال جی ای و آئی کے ترمیم مستویتے پر پیس رفت بارے تباکلہ خیال چھبیس میانی ترمیم سے متعلق سیاسی جماعتوں کے اتفاق کے رائے پر گفتگو کی گئی ہم آمرو ججز کی طرح منمانی سے قانون سازی آئینی ترمیم نہیں کرتے ہم اپنی نسلوں کے احتاف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ جسٹس دوراب پٹیل کے تجربے نے ثابت کیا آئینی عدالت پاکستان کی ضرورت تھی ہماری تاریخ ان لوگوں کے لیے ناگوان ہے جو سمجھتے ہیں پاکستانی سیاست کا آغاز کرکٹ ورلڈ کپ سے ہوتا ہے یا بانی پیٹیا یا جنرل فیس کے انقلاب سے ہوا ہے مجاویز آئینی اصلاحات فافن کا جامع سیاسی مزاکرات کا مطالبہ وسید ارائکار کی تجویز پیش کرتی علامے کے مطابق پرلیمانی اختیارات کو بڑھانا اصلاحات کا مقصد ہونا چاہیے فافن وفقی سینیٹری شیری رحمان سیدھ ملاقات پیپلز پارٹنر فاکی آئینی عدالت کی معاملے پر ڈرافٹ سے آگاہ کیا فافن کا اصولی طور پر آئینی عدالت کے قیام پر اتفاق مجاویز آئینی ترمیم پر اتفاق کے لیے حکومتی کوششیں کراچی میں نون لیگی وفد اور ایم پی ام راہنماوں کی اہم بیٹھک آئینی ترمیم کے حکومتی مساویدے پر تباثلہ خیال احسن اکبان نے کہا کوئی بھی جمہوریت پسند آئینی ترمیم سے اختلاف نہیں کر سکتا خالد مقول صدیقی بولے مولانا فضل رحمان اور عصد کیسر کے درمیان ٹیلی فونک رافتہ پندرہ اکتوبر کا احتجاج مؤخر کرنے کی اپیل عصد کیسر نے پانٹی سے مشابرت کے بعد پیسلے سے آگاہ کرنے کا کہہ دیا پیٹھ چیائر احنما نے کہا کہ جی ایو آئینی مستویدے کی اکثر نقاط پر اتفاق ہے مزید غور و فکر کے لیے سترہ اکتوبر کو دونوں جماعتوں کا اجلاس منعقد کریں گے ایمکیوں کا تحریک انصاف پر احتجاج ملتبی کرنے کیلئے زور مصطفیٰ کمال نے کہا شہنگائی تاون تنظیم سمیت کے دوران احتجاج نہیں کرنا چاہیے سیاسی جماعت ملکی سالمیت سے زیادہ اہم نہیں ہاں دبور نہیں کرنے چاہیے بانے پیٹھ چیائر اداروں کو مستلسل نشانہ بنا رہے ہیں تحریک انصاف میں پوٹ کھیچا تانی اور تقسیم در تقسیم قیادت پر قبضے کی جنگ میں دو گروپ کھل کر کوت پڑے بیٹھ آئی کی قیادت ڈی چوک پر احتجاج کی کال سے جان چھڑانے لگی حماد ازر گروپ ارکان اسمبلی کو احتجاج کیلئے ورگلانے لگا وزرعالہ خبر پختون خالی امین گنڈا پور ڈی چوک پر احتجاج کے مخالف بریسٹر گوھر، عمر ایوگ، عزت گیسر، حامد خان اور علی محمد خان بھی احتجاج نہ کرنے کے حامی حماد ازر اور شیخ وقا سکرم کی منمانیاں سڑکوں پر آنے کی تیاری وزرعالہ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب ہاؤسنگ ان ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی گورننگ بوڑی کا اجلاس رمہ مالستان کے لیے چونتیس اربتے ہتر کروڑ کے سرپلس بجٹ کی منصوئی وزرعالہ پنجاب نے پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت پروجیکٹ مکمل کرنے کا پلان طلب کر لیا اس لاغ کو بریت کیا گیا اپنی چھت اپنا گھر پورٹل پر پانچ لاکھ شہوالیس ہزار افرار ریجسٹرڈ ہوئے گھر بنانے کے لیے دو لاکھ سیس ہزار درخواستیں موصول ہوئیں انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں ناکس کار کردے گی قومی ٹیم کا سیلیکشن آرڈر ہیل گیا بابر آسم نسیم شاہ شاہین شاہ فریدی سرفراس احمد سکارٹ سے ڈراؤپ انگلیس ٹیم کے خلاف دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ کے لیے قومی کھلاریوں کا اعلان کر دیا گیا کپتان شان مسعود عبداللہ شفیق آمیر جمال سعود شکیل محمد رزوان سکارٹ میں شامل سلمان آغاز سائن عیوب محمد حریرہ حسیب حسیب اللہ کامران غلام بھی ٹیم کا حصہ میر حمزہ مہران ممتاز نمان علی محمد علی اسراجد خان بھی دونوں ٹیسٹ ماچ کھیلیں گے دوسرا ٹیسٹ پندرہ اکتوبر سے ملتان میں شروع ہوگا بہریہ اور امریکی بہریہ کی بہیرہ عرب میں مشترکہ مشکے پانک بہریہ کے جہاز پی این ایس بابر امریکی بہریہ کے جہاز ایو ایس ایو کین کی شرکت آئی ایس پی آر کے مطابق مشک کے دوران مختلف بہریہ آپریشنز کا مظاہرہ کیا گیا امریکی کماننگ آفیسر کی ریئر ایڈمیرل عبدالمنیب سے بھی ملاقع غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جائے مزید شالس فلسطینی شہید شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کا محاصرہ نووے روز میں داخل شمالی غزہ میں اب تک دو سو فلسطینی شہید ہو چکے غیر ملکی میجیا کے مطابق صفاق اسرائیلی فوجی سڑکوں پر پڑی لاشے اٹھانے نہیں دے رہے تباہال فلسطینیوں کو خوراکی شدید قلت کافی سامنا یوی فائر نیشنس لیگ پورتگال نے پولینڈ کو تین ایک سے ہرا دیا سٹار فوٹبالر کرسیانو رونالڈو نے سینتیس میں منٹ میں کریئر کا ایک سو تین تیسواں گول کیا دوسرے ماسٹ میں پروشیا نے سکوٹلینڈ کو دو ایک سے ہرایا پوائنٹس ٹیبل پر پورتگال پہلے نمبر پر آ گیا پروشیا کی دوسری اور پولینڈ کی تیسری پوزیشن موسیقی